بسم اللہ الرحمن الرحیم پسندیدگی کی بنا پر فاس فوڈز کا استعمال کرتے ہیں اس لیے اب جگہ جگہ فاس فوڈز کا کاروبار ہو رہا ہے آج ہم دیکھیں گے کہ کیا فاس فوڈز صحت کے لیے نقصان دے تو نہیں دوستو فاس فوڈز کھانے سے ہماری صحت پر برا اثر پڑتا ہے اس کے مستقل استعمال سے ہمارا وزن بڑھ جاتا ہے اور مٹاپا بھی تاری ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں کئی ایک بیماریاں لگ سکتی ہیں اس کے علاوہ یہ ہماری ذہنی صحت کو بھی نقصان پہنچاتا ہے فاس فوڈز کا زیادہ استعمال کرنے والے لوگ ذہنی ڈپریشن کا بھی شکار ہو سکتے ہیں جو لوگ فاس فوڈز کا استعمال نہیں کرتے یا کبھی کبار کرتے ہیں ان میں اس طرح کی علامات کم دیکھنے میں ملتی ہیں اگر آپ کم مقدار میں بھی فاس فوڈز بغیادگی سے کھاتے ہیں تو یہ ممکن ہے کہ آپ بھی ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے ناظرین آج کل مارکیٹ میں ایسی ایسی اشیاء کھانے کو ملتی ہیں جن کی خوبصورت پیکنگ کی جاتی ہے تاکہ یہ عام گہاک اور بچوں میں مقبول ہو سکے لیکن ہمیں اپنی صحت کا خیار رکھتے ہوئے ایسی اشیاء کا چناؤ کرنا چاہیے جو ہماری صحت کے لیے مفید ہوں نہ کہ نقصاندے ہوں اچھی صحت کے لیے صحت مند غزہ کا ہونا ضروری ہے خاص کر بچوں کے لیے ہمیں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے چھوٹے بچوں کی نسبت سکول جانے والے بچوں کو غزہ کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے اکثر ماہیں بچوں کو پیزا اور برگر وغیرہ لنچ بکس میں رکھ کر دیتی ہیں جو کسی طرح بھی بچوں کے لیے مناسب غزہ نہیں ہو سکتی ضروری ہے کہ پڑھنے والے بچوں کے لنچ بکس میں پھلوں کو بھی شامل کیا جائے اس کے لیے فاس فوڈز کی بجائے کر کے تیار کھانے انہیں دیے جائیں کیونکہ اچھی خوراک ہی بچوں کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو اجاگر کرتی ہے دوستو اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایسے بچے جو فاس فوڈز کا استعمال کرتے ہیں وہ موٹے ہو جاتے ہیں ان کی اقزام میں کیلوریز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کے وزن میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جاتا ہے جو آگے چل کر کئی مسائل اور بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے کی غزا پر خصوصی توجہ دیں اور اسے کھیلوں کی جانب راغب کریں ہمیں ایسی غزاؤں کا چناؤ کرنا چاہیے جن میں کیلشیم، آئرن، فیٹ اور فولک ایسٹ موجود ہوتا ہے کہ بچہ جسمانی اور ذہنی طور پر تندروس رہ سکے اور اس کے قدمے بھی مناسب اضافہ ہو دیکھا گیا ہے کہ بچوں کی غزا مناسب نہ ہونے کی وجہ سے ان کے قد بڑھنے کی رفتار میں بھی کمی واقعہ ہو جاتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے کھانے پینے کی عادات کو بدلیں بچوں کو خوراک میں دودھ، دہی، مکھن، پھل، گوشت اور سبزیوں کا استعمال ضروری ہے اس کے علاوہ دوستو عالمی ادارہ صحت کے مطابق فاس فوڈز کا مستقل جا زیادہ استعمال دمے کا سبب بن سکتا ہے رپورٹ کے مطابق ہفتہ میں دو یا تین بار فاس فوڈز کا استعمال کرنے والے نوجوانوں میں یہ شرح 40 فیصد تک ہو سکتی ہے ادارہ کی رپورٹ کے مطابق فاس فوڈز کا استعمال کرنے والے بچوں کو دمہ کے علاوہ خارش اور آنکھوں کی بیماریاں ہو سکتی ہیں اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو حد تل امکان کوشش کرنی چاہیے کہ انہیں فاس فوڈز کھانے کی عادت سے محفوظ رکھیں تاکہ وہ ایک صحت مند اور چست زندگی گزار سکیں کمنٹ سیکشن میں کیجئے اس کے علاوہ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل احمد ٹی وی سبسرائب نہیں کیا تو آج ہی سبسرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی معلوماتی اور تلچسپ ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے شکریہ شکریہ احمد ٹی